ورکم تو دا ہاؤس آف انٹرٹینمنٹ السلام علیکم ناظرین اگر آپ کا لور آپ سے خفا ہے تو یہ سیریلز اس کو آپ کی پرانی محبت سمیت واپس لانے پر مجبور کر دیں گے بس یہ ڈراماز دیکھیں اور ان میں دکھائے جانے والے ٹرکس اپنی محبت پر اپلائی کریں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ سے ملتا رہے نمبر ٹین پہلی سی محبت ڈراما سیریل پہلی سی محبت پہلے پیار کی نامکمل کہانی ہے کہتے ہیں کہ انسان اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا مگر کتنے ہوں گے جنہیں دیدارے یاد کے بعد وصل نصیب ہوا ہو ایسا ہی کچھ پاکستانی ڈرامے پہلی سی محبت میں ہوا جس کا اقتطام جدائی کا درد لیے ہوئے کہانی ہیدر آباد کے ایک محلے کی ہے جس میں رہنے والی رکشندہ اور فرکشی مایالی اور اس کے ہمسائے اسلام یعنی شہریار منور کے درمیان پیار سے شروع ہوتی ہے دونوں اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتے ہیں مگر اس دوران رکشی کا باپ فیض اللہ شبیر جان ایک توائف کو بیا کر گھر لے آتا ہے یہ عمل محلے والوں خاص طور پر اسلام کے بڑے بھائی اکرم یعنی حسن شہریار یاسن کے لیے ناقابل ایک قبول ہوتا ہے جب مذہبی تنگ نظر ہے پھر یہ مخالفت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے یہاں تک کہ فیض اللہ کو دوسرے محلے میں جا کر آباد ہونا پڑتا ہے اور رکشی اور اسلام میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں پورے ڈرامے کے دوران اسلام اور رکشی کی محبت آنک پچولی کھیلتی رہتی ہے پہلی رکشی کے باپ کی شادی کی وجہ سے کبھی رکشی اسلام کے ساتھ فرار کا منصوبہ این وقت پر بدل دیتی ہے پھر کبھی اسلام کے ماموں کی طبیت خراب ہونے کی باعث اس آنک پچولی کا انجام ان دونوں کے لیے اچھا نہیں نکلا یہ جدا ہو گئے سالوں بعد ملے مگر پھر بھی مل نہ سکے دوبارہ ملنے پر انہیں احساس ہوا کہ اب ان کے درمیان پہلی سی محبت نہیں رہی اور یہ دونوں ابحالات سے سمجھو تا کر چکے ہیں ڈراما سیریل روبرو اشک تھا ایک سپر ہٹ ڈراما ہے دلچسپ کہانی میں کئی سنسنی خیز مور رکھے گئے ہیں جسے دیکھ کر ناظرین اس سیریل کو مدتوں یاد رکھیں گے ڈرامے کی کہانی سلوہ اور علمیر کے گرد کھومتی ہے جو یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو بے حد پسند کرتے تھے ان دونوں کی مشتر کا دو سیاں ٹوم بوائی ٹائپ تھی لیکن ہمیشہ علمیر کے ساتھ دیکھی جاتی سلوہ اور علمیر دونوں اس کی کمپنی کو بہت زیادہ انجوائی کیا کرتے تھے اور اپنے دل کی ہر بات اس کے ساتھ شیئر کرتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندینوں کی زندگی میں تیزی سے تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں سلوہ اور علمیر شادی کر لیتے ہیں لیکن ایک مور پر یہ کہانی محبت کی تکونی شکل اختیار کر لیتی ہے نمبر ایک سرے را اس رامے میں رانیا ایک پروفیشنل ٹیکسی ڈرائیور دکھائی گئی ہے جو سماج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنا گھر بھی چلا کر بتا رہی ہے کہ عورت کا معاشرہ مستحقم ہونا کتنا ضروری ہو گیا ہے ایک ایسی میرے کلاس لڑکی کی کہانی جس کو پڑھایا نہیں گیا کہ وہ لڑکی ہے اور لوگ کیا کہیں گے وہ سیدھا سی سوچ کے مطابق اس کی منگ نے اس کی پھپی ذات سے کر دی گئی جو روایتی مرد تھا اور وقت و حالات نے ساتھ بھی دیا تو پڑھ لکھ کر نوکری پہ لگ گیا خوفی ذات کزن کی شادی کے موقع پر جب اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا تو رانیا اپنے باپ کی ٹیکسی میں ہی انہیں ہسپتال لے کر گئی اس وقت رانیا کے منگیتر کی مردانہ ہز جاگ گئی تم نے گاڑی چلانا کب سیکھی اسے اپنی مامو کی صحت سے زیادہ فکر گویا رانیا کی ڈرائیونگ کی مہارت پہ تھی رانیا نے والد کے دل کی سرجری کے دوران اپنے منگیتر سے چالیس ازار ادھار بھی لیا جو اس کے لیے بلیک ملنگ پوائنٹ بن گیا رانیا نے جب گھر کے ابترحالات دیکھے اس نے ٹیکسی چلا کر ہی گھر چلانے کا فیصلہ کیا شروع میں مشکلات پیش آئیں لیکن بعد میں زندگی رما ہو گئی اس کی پھپی کو تو منگنی توڑنے کا بہانہ چاہیے تھا رانیا نے بہادر لڑکی کی طرح خود رشتے سے انکار کر دیا کیونکہ اسے اپنے والدین کی مجبوری اور بھائی کے تیور بھی نظر آ رہے تھے نمبر سیدھر محبت تجھے الودا ڈراما سیریل محبت تجھے الودا میں ایک لڑکی کو شہر فروخت کر کے امیر ہوتے دکھایا گیا کہانی اصل میں انڈین فلم جدائی سے چڑھائی گئی ہے ڈرامے میں جو کردار زائد احمد منچہ پاشا اور سونیا حسین نے ادا کیے فلم جدائی میں وہ کردار اداکار انہیر کپور ارمیل آم اتنکر اور اداکارہ شریدیوی نے ادا کیے مرکزی کہانی ایک غریب میاں بیوی کے گھونتی ہے اور بعد ازاں غریب بیوی پیسوں کی لالچ میں آگر اپنے شوہر کی امیر خاتون سے شادی کروا دیتی ہیں سونیا حسین اور زائد احمد میاں بیوی کا کردار نے باتیں دکھائی دیئے جبکہ منچہ پاشا بھی اہم کردار میں دکھائی دی جو کہ سونیا حسین کا دلحہ خریدتی ہیں نمبر سیکس انایا تمہاری ہوئی انایا تمہاری ہوئی ایک خوبصورت رومانٹک ڈراما ہے رباب آشم اور سامیخ خان نے اداکاری کی ہے انایا شریف مہرمان لڑکی ہے جو اپنی زندگی کو پریوں کی کہانی کی داستان سمجھتی ہے دو بھائیوں کی بہن اور مالدار والدین کی ایک لوتی بیٹی اس کی اپنے کزن سارم یعنی سامیخ خان سے منگنی ہوئی تھی جو اپنی والدہ رابیہ نورین کے ساتھ امریکہ میں رہتا تھا سارم کی بھالدہ انایا کی خالہ بھی ہے کہ ان کا خیال تھا ایک بر سارم انایا سے شادی کر لے گا تو اس کی بھان جی سارم کا غیر زیمدارانہ اور لا پروہ رویہ بدل دے گی انایا محصوم اور سادہ فطرت کی وجہ سے سارم سے محبت کرنے لگ جاتی ہے وہ سارم کی شبیح ذہن میں شہر کی حیثیت سے تیار کرتی ہے اور اس کے بارے میں خواب دیکھتی ہے نمبر سائی آسمانوں پہ لکھا ڈراما سیریل آسمانوں پہ لکھا جیو ٹی وی کا فیمس ڈراما ہے چوبیسک ساتھ کا یہ سیریل بہت ہی مزے کا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ کچیہ یعنی سجل علی ایک متوس طبقے کی لڑکی ہے جس سادہ شادی شدہ زندگی کا خواب دیکھتی ہے برقسمتی سے اس کے سسرار والے جہیز کی بھاری رقم کا مطالبہ کرتے ہیں کچیہ کے اہل خانہ جہیز کی ادائیگی کے قابل نہیں تھے اس کے والد کی توہین کے بعد بلاخر دل کا دورہ پڑا آلیان جو دراصل اپنے ملازم کی شادی میں آتا ہے وہ کچیہ سے شادی کر لیتا ہے کچیہ آلیان سے شادی کرتی ہے جو نکاح پر یقین نہیں رکھتا کیونکہ وہ اسے صرف اس کی حفاظت کے لیے ایک مہدے کے طور پر دیکھتا ہے اور اب بھی اپنی درینہ منگیتر نتاشا سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اس شادی کو جسٹ ایگریمنٹ مانتا ہے تو کیا ہوگا اس شادی کا یہ دراما دیکھ کر جانیے گا نمبر فور رنگ مہل دراما سیرل رنگ مہل نے ویورس پر ایک سہر تاری کیے رکھا دراما رنگ مہل ایک لڑکی مہپارہ کے گھونتا ہے جس کے کردار میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ درامے میں بلکل نہیں روئی عمومن لڑکیوں کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ روتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سب ختم ہو گیا مگر مہپارہ نے موو آن کیا یہ پیغام تھا کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے آپ نے ابنی زندگی نہیں روکنی اور آگے بڑھتے جانا ہے ڈرامے کی ابتدا میں بھی وہ شوخ چنچل ڈپٹے عورتی تھی اور شلوار کمیز پہنتی تھی پڑھائی پھر تو اس کا دھیان تھا ہی نہیں مگر جب کیریکٹر چینج ہوا اور مہپارہ آفیس جاتی ہے تو اس کا بوس اسے اوپر سے نیچے تک دے کر پوچھتا ہے کہ میں تمہیں اس علیے میں جوب دوں گا یہ بات مہپارہ کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے مہپارہ نے امنا مقام حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا مگر ضروری نہیں کہ لوگ کپڑوں کو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ جین شرٹ ہے یا کمیز شلوار تو کیریکٹر کیسا ہوگا مہپارہ کا کردار پورے ڈرامے میں بہت ملگر نہیں ہوا اس نے تنگ کپڑے نہیں پہنے وہ عزت دار ہے جس کی سب بزت کرتے ہیں اگر آپ کیریکٹر کو دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ مہپارہ کوئی بہت بورڈ نہیں ہوئی کریکٹر چینج کے بعد ہر جگہ اور آفس کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے اور مہپارہ نے وہی کیا جس کی وجہ سے یہ ہیروائین بہت فیمس ہوئے نمبر 3 کچھ عشق تھا کچھ مجبوری ڈراما سیریل کچھ عشق تھا کچھ مجبوری ایک جذباتی لاؤ سٹوری ہے محبت کی ایک ایسی داستان ہے جو مدصر اور فریدہ نامی دو کرداروں کے گیٹ گھومتی ہے دونوں شادی کے بندھن میں بننا چاہتے ہیں لیکن گھر والوں کی نچاکے انہیں ایسا کرنے نہیں دیتی یوں بلاخر دونوں کوٹ میریج کر لیتے ہیں دونوں کی شادی زیادہ دیر سپ نہیں پاتی اور راز سب پر آیاں ہو جاتا ہے گھر والے فریدہ کو گھر سے نکال دیتے ہیں لیکن مدصر کی فیملی اسے قبول کر لیتی ہے اس طوران دونوں کے ہاں دو بچے ہو جاتے ہیں اور مدصر اچھے مستبگر کی چاہ میں انگلینڈ چلا جاتا ہے ادھر پیسوں کی چکا چند میں فریدہ کی آنکھیں خرا ہو جاتی ہیں دلے زار زار دلے زار زار ایک رومانٹک سیریل ہے جو دوہزار بائس میں جیو ٹی وی کے ناظرین کے لیے پیش کیا گیا کہانی ایک نوجوان لڑکی کے سفر کے گٹ گھومتی ہے جو مشکلات کے باوجود اپنی جدو جہد جاری رکھے ہوئے ہوتی ہے ترقی پسند موشے میں رہنے کے باوجود اب بھی خواتین کی صحت کے کچھ مسائل ہیں جن پر توجہ دی جاتی ہے ایک نچلے متوسط اپکے کے پر سے منظر سے تعلق اکنے والی تیبہ ایک نوجوان لڑکی ہے جس کی زندگی میں اس کی ماں کے انتقال کے بعد بدقسمتی سے موڑ آتا ہے اپنے خاندان کے مالی بہران کی وجہ سے تیبہ صرف میٹرک تک اپنی تعلیم مکمل کر پائی تھی ایسی سمجھ ہوتا اور مشکل زندگی گزارتے ہوئے تیبہ کو ریان پسند آ جاتا ہے ریان اور تیبہ دونوں ایک دوسرے سے گہری محبت کرتے ہیں اور شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ایک قدامت بسند اور پسماندہ ایریا میں پرورش پانے والی تیبہ کو اس کی ماں نے ہمیشہ محتاط رہنے کو کہا ہوتا ہے ایک چھوٹی سی پہ جیدگی تیبہ کی زندگی میں ازمائشیں اور مسئیبتیں لاتی ہے لوگ الزام لگاتے ہیں جبکہ تیبہ کو کچھ نہ کرنے کی وجہ سے زلیل اور بدنام کیا جاتا ہے کیا اس کے آس پاس کے لوگ تیبہ کے مسئلے کو سمجھیں گے اور مدد کریں گے تیبہ اپنے پاکیزہ اور معصوم کردار کا ثبوت کیسے دیں گی یہ ڈراما دیکھ کر جانیے سوپ سیریل بچاری مہرن نیسہ پاکستان سے زیادہ اوورسیز اور انڈیا میں مقبول ہوا تھا یہ ایک ہارٹ بریکنگ سیریل ہے سیریل میں سکینہ خان جہازیب خان اور فراہ شاہ شامل ہیں بچاری مہرن نیسہ ایک لڑکی مہرن نیسہ اور مہرن کی کہانی ہے جس کی شادی بچپن زہی اپنے امیر تایازاد بھائی سے ہوئی ہوتی ہے وہ شہریار سے پیار کرتے ہوئے اس کے بارے میں خواب دیکھتے ہوئے بڑی ہوئی ہے اس کی تائی مہرن اور اس کی گھر والوں کو پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ ان کو بہت کم سمجھتی ہے وہ غریب ہیں مہرن تمام رکاوٹ اور مخالفت کے باوجود شہریار سے شادی کر لیتی ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ اس کی محبت یک طرفہ تھی شہریار اسے بلکل پسند نہیں کرتا اور دوسری لڑکی سے محبت کرتا ہے مہرن اپنے مخالفت سرال میں کیسے زندہ رہی گی جہاں اسے اپنے شہر کا سہارا اور پیار بھی نہیں ہے یہ ڈراما دیکھ کر جانئے تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنڈاؤن ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ